پرائیم منسٹری عمران خان یہ ایک میجر انیشیٹیو ابھی کرنے جا رہے ہیں جس کے بیچ میں ٹرکل ڈاؤن کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں ایگریکلچر پہ کام کریں گے انڈسٹری پہ کام کریں گے ایکسپورٹس پہ کام کریں گے ہاؤزن پہ کام کریں گے ان سب چیزوں پہ کام کریں گے لیکن بوٹمز اپ بھی کریں گے ہم عام آدمی کے لیے بھی سکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو وفاقی وزیر خزانہ شوہ کترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے پلان تیار ہے بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے مہنگائی کا خاتمہ اولی انترجی ہے کہا آئی ایم اف نے اس بار سخت رویہ اپنایا ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں بلکہ غزائی حسارے والا ملک بن گئے ہیں اگلے سال پانچ فیصد گروت ہو سکتی ہے اور اس سے اگلے سال چھے فیصد خان ہمارا لیڈر ہے خان پر اعتماد ہے اور پھر اگر مگر انہوں نے کہا اگر اعتماد ہے تو پھر مکمل کرو بروسہ کرو چینی مافیا ہمیشہ بلیک مل کرتا آیا ہے میں امران خان سے کہتا ہوں ڈٹ جاؤ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا بھارت مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے بھارت سے جنگ نہیں چاہتے مگر معاملات میں بگاڑ کا ازالہ بھی بھارت کو ہی کرنا ہے وزیر علیہ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ورکرز کی کم از کم مجھد بیس ازار کر دی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے اڑھائی سال میں ورکر کی کم از کم مجھد میں پانچ ہزار روپے اضافہ کیا ہے وزیر علیہ کی زیر صدارت محکمہ محنت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجراس اجراس میں انڈریسٹیل ورکرز کے لیے ہاسٹلز کا قیام کی تجاویز کا جائزہ لینے کی ادائیت لاہور میں لیبر کے لیے سات سو بیس فلیٹس کے پروجیکٹ کو بھی جلد مکمل کرنے کی ادائیت سابق وزیر داخلہ چہدری نصار نے کل پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا اعلان کر دیا اپنے ایک بیان میں کہا کہ کل پی چوبیس مئی کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھاؤں گا حلف اٹھانے سے میرے موقف یا سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسمبلی سے تنخواہ ٹی اے ڈی اے سمیت کوئی مرات نہیں لوں گا حلف اٹھانے کا مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کنٹرول کرنا ہے افاقی وزیر فوات چہدری کا ٹویٹ لکھا اسرائیلی جاریت پر نواز شریف خاموش رہے خاموش رہنے کی وجہ بیرنمالکربور پی کی جائد آتے ہیں نواز شریف حیر معاملے پر اپنی رائے کا اصحار کرتے ہیں حکومت پر تنقید کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے لیکن فلسطین پر اور اسرائیلی جاریت پر ان کا حتیٰ کہ ان کی بیٹی اور دامات کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا پاکستان کی سفدی حکومت سے چینی ویکسین ریجسٹر کرنے کی درخواست سفدی حکومت نے آزمین حج کے لیے کرونا ویکسینیشن کی شرط آئیت کر دی ہے اس سلسلے میں پاکستانی وزارت خارجہ کا سفدی حکومت سے رابطہ پاکستان نے چین کے علاوہ دیگر ممالک کی ویکسین فوری لگوانے مشکل کرا دیا بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت ملک کی تاریخ پر سب سے بڑی معاشی مجرم ہے کہا عمران خان ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں اگر نہ رکا گیا تو وہ گھر گھر میں معاشی بدحالی کی آگ لگا دیں گے جسے دہائیوں میں بجایا نہ جا سکے گا عمران خان کو اپنی معاشی جرائم پر ایک عام آدمی سے مافی مانگنا ہوگی عمران خان کا جنب صرف مہنگائی کرنا نہیں بلکہ مہنگائی کرنے والی مافیہ کی سرپرستی کرنا بھی ہے کرونا پابندیوں کے باعث عام ایکسپورٹر غیر یقینی صورتحال کا شکار روان سال ستران لاکھ میٹرک ٹن سے زائد عام کی پداوار کا امکان جبکہ حکومت نے اس سال ڈیڑھ لاکھ میٹرک ٹن عاموں کی برامت کا حدف مقرر کیا ہے جس میں تین لاکھ ہسی ہزار میٹرک ٹن سے زائد سندھ کا عام بھی شامل آر لالا موسا کے علاقے میں ایک وقت میں تین دکانوں کا صفایہ دکانوں کے تالے ٹوٹے نہ ہی دروازے مگر چور کمال مہارت سے نقضی رقم اور دیگر سامان چراغ کر فرار انوکی وعدات کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم چوٹو گینگ چور نے دکانوں کے روشندان سے داخل ہو کر مختلف دکانوں کا صفایہ کیا